بولیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ انتظامیاں چینی کی قیمت مقرر کرنے میں ناکام ہو گئی چینی کی فی کلو قیمت میں دس روپے کا اضافہ ہوا ہے اوپن مارکٹ میں چینی ایک سو بیس سے ایک سو پچیس روپے کلو میں فروخت چینی کی پچاس کلو کی بوری پانچ سو روپے مہنگی ہو گئی ہے چینی کا تھیلہ پچپن سو روپے سے چھ ہزار روپے تک کا پہنچ گیا ہے جبکہ پاکستانی چینی ایک سو پچیس اور درامن چودہ چینی نوے روپے میں بیچی جا رہی ہے پاکستانی چینی کی کوالٹی اچھی جبکہ درامنی باریک اور کم میٹھی ہے سارفین کی جانب سے یہ رد عمل دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ چینی کی قیمتیں مقرر نہیں ہو سکی ہیں جبکہ چینی کی فی کلو قیمت میں دس روپے کا اضافہ ہوا ہے اوپن مارکٹ میں چینی ایک سو بیس سے ایک سو پچیس روپے کلو میں فروخت جبکہ چینی کی پچاس کلو کی بوری پانچ سو روپے مہنگی ہو گئی ہے چینی کا تھیلہ پچ پنچ سو روپے سے چھ ہزار روپے تک پہنچ گیا ہے جبکہ پاکستانی چینی ایک سو پچیس اور درامن چودہ چینی نوے روپے میں بیچی جا رہی ہے سارفین کے مطابق پاکستانی چینی کی کوالٹی اچھی ہے جبکہ درامنی باریک اور کم میٹھی چینی ہے انتظامیہ چینی کی قیمت مقرر کرنے میں مکمل طور پر ناکام نظر آتی ہے مزید جانے گے جنید جیاز سے جنید بتائیے گا انتظامیہ کی جانب سے چینی کی قیمت مقرر کیوں نہیں کی گئی آجی چینی کی بوری میں پانچ سو روپے تک جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا ہے جو چینی مارکٹ میں ایک سو بیس روپے کلو فروخت کی جاری تھی اب اوپن مارکٹ میں جو ہے اس کا ریٹ ایک سو پچیس روپے فی کلو چلا گیا ہے اگر درامدی چینی کی بات کی جائے تو وہ بزار میں نوی روپے کلو فروخت کی جاری ہے لیکن شہارفین کا کہنا ہے کہ وہ چینی پہنتائی پاورڈر کی طرح ہے اور اس میں مٹھاس بھی کام ہوتی اسے پہلے سے ہم شہریوں سے بات کریں گے کیا کہیں گے آپ چینی کی قیمتوں میں اضافہ کے اوپر جی اسلام علیکم سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جو چینی ہیں یہ پاورڈر کی طرح آ رہی ہے اور مہنگی پڑھ رہی ہے یعنی کہ جہاں آپ کی ایک کلو چینی لگتی تھی وہاں دو کلو لگتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جیسے جیسے مہنگائی بڑھ رہی ہے عوام کو بھی کچھ سوچنا چاہیے وہ چیز کھانا چھوڑ دیں اس کا آلٹرنیٹ تیار کر لیں آلٹرنیٹ کھا لیں اس کا ضروری نہیں ہے کہ آپ چینی ہی کھائیں گے تو آپ کا کام ہوگا باقی یہ حکومت کو تھوڑا سوچنا چاہیے اس بارے میں کہ یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے یہ جس چیز پر نوٹس لیتے ہیں اس کی یہ قیمت بڑھ جاتی ہے اب وہاں کیا ٹھیک کر رہی ہے درست کر رہی ہے یہ چیزیں مہنگی کر رہی ہے میں تو کہہ رہا ہوں جی بلکل ٹھیک کر رہی ہے غریب مارنے کا بہترین طریقہ ہے جو انہوں نے غریب ماروں میں شروع کی ویا ہے یہ بلکل ٹھیک جا رہے ہیں اچھی بات ہے ان کو اور مہنگا کرنا چاہیے جو میرے بھائی بہنیں جو یہ کہتے تھے کہ ہم دو سو روپے تک چیز استعمال کریں گے کرے نا اب کیوں ان کی چیخیں نکل رہی ہیں ٹھیک ہے غریب غریب تو بچارہ کیا کرے گا غریب چینی نہیں کھائے گا وہ ویسے زیر کے گھوڑ تو وہ ویسے ہی پی رہا ہے تو وہ چائے کو بھی زیر کی طرح ہی پی لے گا ٹھیک ہے نا آپ نے دیکھا ہے کہ عوام جو ہے وہ انتہائی تنگ آ چکی ہے آجز آ چکی ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ جو مہنگائی ہو رہی ہے حکومت کے جو دعوے تھے وہ درے کے درے رہ گئے ہیں اور دوسری جانب جو چینی کی بوری میں پانچ سو روپے اضافہ ہوا ہے اب جو چینی کی بوری پچپن سو روپے کی تھی اب چھے ہزار روپے میں ملے گی اور اس کے اوپر جب اوپن مارکٹ میں چینی فروخت کی جائے گی تو وہ ایک سو پچیس روپے میں کی جاری ہے اور دکانداروں کا کہنا ہے کہ انہیں ایک سو بیس روپے میں مل رہی ہے تو وہ کس طریقے سے کم ریٹ پر پروخت کریں گے ربی آپ کو بتائیں کہ عام آدمی کی سواری بھی مہنگی ہو گئی ہونڈا موٹسائیکلز کی قیمتوں میں چار ہزار سے پانچ ہزار روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا ہے سیونٹی سی سی موٹسائیکل چار ہزار روپے کے اضافے سے چرانویں ہزار نو سو روپے کی ہو گئی ہے جبکہ ون ٹو فائیو سپیشل ایڈیشنل پانچ ہزار روپے مہنگا کر دیا گیا ہے جبکہ نئی قیمتوں میں اضافے کا نوٹفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے جس کا اطلاق آج ہو گا آپ کو بتائیں کہ عام آدمی کی سواری بھی مہنگی ہو گئی ہے ہونڈا موٹسائیکلز کی قیمتوں میں چار ہزار سے پانچ ہزار روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا ہے مزید تفصیلہ جانیں گے جنید جیاز سے جنید آگاہ کیجئے گا عام آدمی کی سواری بھی مہنگی کر دی گئی ہے جی موٹسائیکل ہر عام آدمی کی سواری ہے اور ہر عام کی پہنچ میں بھی ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے کیونکہ سالر بڑا ہے اور پٹرول کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گا اور اس کا توام تر اثر جو ہے موٹسائیکل کی قیمتوں پر بھی ہو گیا ہے اور اس حوالے سے ایک نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا ہے جس میں قیمتوں کا اضافہ کر دیا گیا ہے اور اس کا اطلاق جو ہے وہ آج سے ہی ہو گا چار سے پانچ ہزار روپے جو ہے ہونڈا اٹلس کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے اگر سیمنٹی سیسٹی کی بات کی جائے تو چلانویں ہزار نو سور رفے کی کر دی گیا اور اسی طرح اگر ون ٹو فائز کی بات کی جائے تو ون ٹو فائز کی قیمتوں میں بھی ایک لاکھ بیاکی نزار رفے جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہیں جس کے اوپر سارفین نے تشویش کا اضافہ کیا اور ان کا کہنا ہے کہ اٹلس ہونڈا کو قیمتیں بڑھانے کے حوالے سے جو ہے متنظر ریکھنا چاہیے تھا عام آدمی کو بھی وہ بھی خرید سکتا یا نہیں خرید سکتا تو ان کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ٹیکسز میں کمی کرے حکومت کو چاہیے کہ ٹیکسز میں کمی کرے جنر جیاز آپ کا بہت شکریہ اور اب عام افراد کے لیے سبزی کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے متعدد سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے جبکہ ادرکی ٹیپل سینچری دو سو پچاسی روپے سے بڑھ کر تین سو دس روپے کلو ہو گیا ہے لہسن دس روپے مہنگا جبکہ دو سو اسی روپے کلو تک فروخت ہو گیا ہے آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے سبزیاں بھی عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں عام افراد کے لیے سبزی کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے جبکہ متعدد سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ادرکی ٹیپل سینچری دو سو پچاسی روپے سے بڑھ کر تین سو دس روپے کلو کا ہو گیا ہے جبکہ دو سو پچاسی سے بڑھ کر قیمت جو ہے وہ تین سو دس مقرر کی گئی ہے اور لیسن دس روپے مہنگا ہوا ہے دو سو اسی روپے کلو تک فروخت ہو رہا ہے عام افراد کے لیے سبزی کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے متعدد سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے دوسری جانب علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر غیر ملکی خاتون سے ساڑھے آٹھ کلو ہیرون کی برامدگی کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں منشیات کی مقدمے میں سزای افتار غیر ملکی خاتون کی بریت کے لیے دائر اپیل پر سمات ہوئی عدالت نے ساڑھے آٹھ کلو ہیرون کی برامدگی ثابت نہ ہونے پر ملزمہ کو بری کر دیا ہے مزید تفصیلہ جانیں گے ملک شف سے ملک شف آگاہ کیجئے گا ملزمہ کو بری کر دیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے جو موڈل ہے غیر ملکی موڈل ہو ان کو جو ہیرون کا اس پر کیس بنیا گیا تھا اس کیس کے آج مات ہوئی ہے اور لاہور ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے جو ٹریسہ ہے اس کو بری کرنے کا حکم دیا ہے اور چین آف کسٹڈی ثابت نہ ہونے پر اس کو بری کرنے کا حکم دیا گیا ہے دو رکنی بینچ پر روبرو سیفل ملوک ایڈوکیٹ پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے موقع یہ اشتیار کیا ہے کہ جو مادل ہیں ان کو انلامہ اقبال انٹرنیش ائرپورٹ پر جاتے ہوئے اسے گفتار کیا گیا اور پھر نام یہ تھا کہ اس سے سادھے آٹھ کلو ہیرون برامد ہوئی ہے لیکن ٹریل کورٹ میں جس کسٹم انسپیکٹر نے یہ کسٹڈی میں لی تھی اس کا بیان ریکارڈ نہیں ہوا دیگر جو تھے ان کا بھی بیان ریکارڈ نہیں کیا گیا تو اس میں اس کے باپ جو جو لہور ہیں اس نے سادھے آٹھ ساتھ اس موزمہ کو سزا دی اس کے خلاف لاہور ہیں کورٹ میں اپیل کرتے ہوئے سیفر ملوک ایڈوکیٹ کا یہ کہنا تھا کہ کانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے اور کانونی تقاضے پورے نہ ہونے کے باوجود موزمہ جو ساڑھے آٹھ سال قید کی سزا دی گئی ہے اور اس کو دھائی سال کا عصہ بھی ہو چکا ہے جل میں تعدادی سزا کی گئی تھے کہ اس کو بھری کرنے کا اپنی دیا جائے ٹھیک ہے ملک شف آپ کا بہت شکریہ رہنما پی ٹی آئی جہانگیر ترین کی پرویز ملک مرہوم کے گھر آمد جہانگیر ترین نے شاہستہ پرویز ملک علی پرویز ملک سے اظہار تازیت کیا اور فاتح خانیبی کی رہنما پی ٹی آئی جہانگیر ترین کی پرویز ملک مرہوم کے گھر آمد ہوئی جبکہ جہانگیر ترین نے شاہستہ پرویز ملک سے اظہار تازیت کیا مزید تفصیلہ جانیں گے فصیل اللہ سے آج بلکل مسلم لکنون لاور کے صدر پرویز ملک جو کہ انتقال کر گئے تھے اور ان کے گھر جو ہے وہ تازیت کے لیے سیاسی رہنماؤں کی جانب تیامت کا سلسلہ جاری ہے اور آج تحریک انصاف کے رہنماؤں جنگیر خان ترین جو ہے وہ گلورگ میں ان کی رہنشگاہ پر پہنچے ہیں اور وہاں پر ان کی جانب سے بیگم شاہستہ پرویز ملک اور ایم این اے علی پرویز ملک سے پرویز ملک مرہوم کے انتقال پر جو ہے وہ اظہار افدوست کیے گیا تازیت کی گئی اور اس موقع پر جو ہے ان کے درجات کی بلندی کے لیے فاتح فانی بھی کی گئی جانگیر خان ترین کا کہنا تھا کہ سیاست کے لیے جو پرویز ملک کی حکمات تھیں ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا اور اس موقع پر دیگر پاکستان طریق انصاف کے رہنماؤں اور چودری سمیت دیگر بھی ان کے ہمراہ تھے دیگر رہنماؤں بھی ساتھ تھے بہت شکریہ فضی اللہ دینگی مچھر کہاں سے آیا کون سا وائرس لایا تحقیقات نہ ہو سکی صحت کے دونوں محکموں نے دینگی پر ریسرچ کو نظر انداز کر دیا دینگی وبا پہلے چار ماہ گزر گئے لیکن تحقیقی عمل شروع نہ ہو سکا دینگی وائرس کی کون سی قسم نے شہر کو متاثر کیا یہ بھی تحقیقات نہیں ہو سکی مزید آنگے زاہر چودی سے زاہر صاحب یہ بچائیے گا کہ دینگی وائرس کی کون سی قسم نے شہر کو متاثر کیا اس پہ تحقیقات کیوں نہیں ہو سکی دینگی وبا کے شہر کو اپنی لپیٹ میں لیے چار ماہ گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک محکمہ پرائیمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ خاص طور پہ اور محکمہ سپیشلائز ہیلکیئر دینگی مچھر کے اوپر کوئی بھی تحقیقی عمل شروع نہیں کر سکے دونوں صحت کے محکموں کی جانب سے تحقیق کو مکمل طور پہ نظر انداز کیا گیا ہے اور چار ماہ کے دوران اس وبا کے پھوٹنے سے لے کر اب تک جو کیسس رپورٹ ہوئے ہیں ان میں جو علامات سامنے آئی ہیں وہ ماضی کی نسبت ان میں کم ہو بیش کافی حد تک جو ہے وہ کریکٹریسٹکس جو ہیں وہ میماری کے اس میں تبدیلی بھی دکھائی دی لیکن یہ تحقیق نہیں ہو سکی کہ وائرس جو ہے وہ کس طرح میوٹیٹ ہوا ہے کون سا جو وائرس ہے اس وقت اس نے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو مچھر ہے اس کے ہیبیٹیٹ میں اس کی جو ہے وہ کریکٹریسٹکس میں کوئی تبدیلی طور علماء نہیں ہوئی یہ تمام جو تحقیقی عمل ہے یہ ابھی تک جو ہے وہ مفقود ہے اس کا کوئی بھی جو ہے وہ ابھی تک سلسلہ چروع نہیں کیا گیا بلکہ اُلٹا امیکمہ پرائیمنی ایڈ سیکنڈری ہیلتھ کے پاس پہلے تو ویرالوجسٹ موجود نہیں تھا تاکہ مچھروں کے اوپر جو ہے وہ تحقیق کی جا سکے تو اب انٹومالوجسٹ جو ہے وہ بھی ڈینگی ایکسپورٹ ایڈوائجری کروپ جو ہے اس میں سے نکال دیا گیا اور اس کو بھی شامل نہیں کیا گیا تو اس وقت جو وبا ڈینگی بخار کی شہر کو اپنی الیبیٹمنٹ یہ ہوئے ہیں اس پر یہ پہلی مرتبہ ہے کہ قطعی طور پر تحقیقی عمل جو ہے وہ اس کا کوئی بھی جو ہے وہ ابھی تک سلسلہ شروع نہیں ہو سکا اور تحقیق نہ ہونے کی وجہ سے آئندہ اس بیماری کو پرونٹ کرنے کے حوالے سے کوئی موثر حکمت عملی جو ہے وہ بھی وضع کرنا مشکل ہوگا کیونکہ ڈینگی جو مچھر ہے اس وقت وہ اس کے اوپر جو کیا جانے والا سپری ہے اس سے جو فیلٹی میں ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ موثر نہیں ہے سپری کے باوجود مچھر نہیں مار رہا تو کیا مچھروں میں یہ ریزسٹنس پیدا ہوئی ہے دوا کے خلاف یا اس کی کیا وجہ ہے کہ مچھر جو ہے وہ دوائی کا سپری کرنے کے باوجود جو ہے وہ نہیں مر پا رہے تو اس تمام طرح جو ہے وہ ان عامل کا جو ہے وہ حیطہ کیا جانا تھا اگر یہ تحقیق کی جاتی لیکن تحقیق شروع نہیں ہو سکی اور آئندہ کے لیے بھی جو ہے وہ ابھی تک صورتحال واضح نہیں ہے کہ یہ وبا جو ہے وہ کب تک پرلانگ کرے گی اور اس کے بعد آئندہ جو ہے وہ کس قسم کا ستم ڈھائے گی ڈینگی پر ریسرچ کو نظر لگیا ہے زاہد صاحب آپ کا بہت شکریہ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ ڈینگی پر قابو پانے کے لیے ٹیکنیکل ورکنگ گروپ کا ہنگامی اجلاس صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے اجلاس کی صدارت کی سیکیرٹی پرائمری ہیلتھ امران سکندر سپیشلائز ہیلتھ احمد جاوید کی شرکت پروفیسر ڈاکٹر محمود چوکت سپیشل سیکیرٹی سالحہ سعید کی جانب سے بھی شرکت کی گئی مزید جانے کے عظمت آوان سے جی عظمت اجلاس کا احوال بتائیے گا صوبائی وزیر سے ڈاکٹر یاسمین راشد نے محکمہ پرائمری ہیلتھ کیر میں ڈینگی پر کابو پانے کے لیے ٹیکنیکل ورکنگ گروپ کا انگامی اجلاس طلب کیا جبکہ صوبہ بھر میں ڈینگی کی صورتحال کا جائزہ بھی لیا اور محکمہ سیت کے دونوں سیکٹریز امران سکندر بروچ اور ڈاکٹر عجوید عمد قاضی نے مزیدے سے ڈاکٹر یاسمین راشد کو ڈینگی کے تدراغ کے لیے بین سادے کاروائیاں سرکاری اسپطالوں اور مریضوں کی تدار تی بی سہولیات اور اگرامات کی تفصیلات سے آگاہ بھی کیا اور اس موقع پر صوبہ بھی جیسے ڈاکٹر یاسمین راشد نے کار کہ لاہور سمیت پنجاب پر میں ڈینگی کے تدراغ کے لیے تمام طرح وسائل بروکار لائے جا رہے ہیں جبکہ پنجاب اور لاہور میں ڈینگی پر کابو پانے کے لیے حکمت اعملی بھی تبدیل کر رہے ہیں جبکہ پنجاب اور لاہور کے سرکاری اسپالوں میں ڈینگی کے مریضوں کے لیے روزانہ کی بنیاد پر تی بی سلٹر میں مسلسل اضافہ کیا جا رہا ہے اور ڈینگی پر کابو پانے کے لیے نومبر کا جو مہینہ ہے وہ انتہائی اہم کرا دیا گیا ہے جبکہ ڈینگی پر کابو پانے کے ایک تمام متعلقہ محکمہ ازاد کو میند کرنا ہوگی جو اگلے پندرہ روز میں ڈینگی کیسی میں فاظ گیا فرق لانے کے لیے یہ جو انکامی اجلاس ہے وہ کیا گیا ہے اور شہر جو تمام ہاؤسنگ سسائٹیز کو انتہائے جنگی سرگلیوں میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی بھی ہدایتی گئی ہے جبکہ تمام سیگھ روز کو ڈینگی کے تدرائی کے لیے اپنا کردار ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا ہے عظمت آوان آپ کا بہت شکریہ ترقیاتی منصوبوں کی سات ہزار مانیٹنگ کے لیے 89 کروڑ کا بجٹ منظور کیا گیا ہے جبکہ پنجاب حکمت ترقیاتی منصوبوں کی مانیٹنگ کے لیے 89 کروڑ روپے کا فنڈ پرائیویٹ کنسلٹن فرموں پر خرچ کرے گی مزید تفصیلہ جانیں گے علی رامے سے علی آگاہ کیجئے گا ان منصوبوں کی مانیٹنگ کے لیے کیا کوئی سرکاری ادارہ نہیں ہے یہ بلکل سرکاری دارہ بلکل ہے دارہ مانیٹنگ اور ایویلیویشن جو کہ ڈی جی ایم ایڈی کے نام سے جانا جاتا ہے اور ادارہ کے کام بھی یہی ہے کہ وہ مختلف پروجیٹس کے اوپر ایک ایویلیویشن ریپورٹ اپنی بناتا ہے اس میں شفافیت کے ساتھ ساتھ اس پروجیٹ کا جو بینیفیٹس ہیں اس حوالے سے بھی گورنٹ اور پنجاب کو اگاہ کیا جاتا ہے اب اس پہ کیونکہ پاکستان نے آپ کو یاد ہوگا اعلان کیا تھا کہ پنجاب حکومت نے جب بجٹ پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ جتنے بھی پنجاب میں میگا پروجیٹس چل رہے ہیں ان تمام منصوبوں کے اوپر تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن ریپورٹ جو بنای جائے گی اب تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن عام لفظوں میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ منصوبوں پر ایک انکوائری ریپورٹ ہوتی ہے کہ حکومت کے منصوبے میں شفافیت کو دکھانا اور اس کے ساتھ اس پروجیٹ کی حفاظیت کو دکھانا اور عوام کے لیے یہ پروجیٹ کتنا سوٹیبل ہے تو ان تین چیزوں پر یہ ریپورٹ جو بنای جاتی ہے اب اس میں گورنٹ پنجاب نے جب اعلان کیا کہ وہ ٹی پی وی کروائیں گے تو اس کے لیے ڈی جی ایمن ڈی کو کہا گیا کہ وہ اپنے ایک بجٹ جو ہے وہ شروع کرے تو انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ ساٹھ کروڑ پر کا بجٹ جو ہے وہ دیا جائے لیکن وہ ساٹھ کروڑ کا بجٹ میں مزید انہوں نے ترمیم کر کے وہ ناسی کروڑ پر کا بجٹ انہوں نے مخصص کرنے کی تجویز دی کیونکہ بجٹ میں شامل نہیں تھا اب سات ہزار منصوبے جو پر پنجاب کے ان کے اوپر تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن ہوگی اور اس میں براہ راست تو پرائیوٹ کمپنیز ہیں کنسٹننشی فرمز ہیں ان کو نواز آ جائے گا ٹھیک ہے علی رامے آپ کا بہت شکریہ شہر کے میگا ترکیاتی منصوبے ایلیویٹیڈ ایکسپریس وے اور دیگر ترکیاتی منصوبوں پر عمل درامت کرانے کے لیے تشکیل دی گئی وزراء کمیٹی کا پہلا بازابتہ اجلاس طلب وزراء کمیٹی کا پہلا اجلاس وزیراعلا سیکیرٹ کے کمیٹی روم میں کل تین بجے طلب کیا گیا ہے مزید تفصیلہ جانیں گے راو دلشاد سے راو دلشاد آگاہ کیجئے گا اس اجلاس کا ایجنڈا کیا ہوگا شہر کے شہر کے میگا پروجیکٹ ایلیویٹیڈ ایکسپریس وے اور دیگر جاری ترکیاتی منصوبوں کے حوالے سے تشکیل دی گئی وزراء کی کمیٹی کا جو پہلا بازابتہ اجلاس ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے اجلاس کل تین بجے وزیراعلا سیکیرٹ کے کمیٹی روم میں منقد کیا جائے گا آپ کو یہ بتائیں کہ اس حوالے سے کمیٹی کے سیکیرٹری وڈی جی الڈی اے جو ہے وہ انہوں نے مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے آپ کو یہ بتائیں کہ کمیشنر لاہور کیپٹن ٹائٹ محمد اسمان ڈی سی لاہور کے ساتھ ساتھ جو وزراء ہیں جن میں سبائی وزیر سہت سبائی وزیر خزانہ سبائی وزیر سنت و تجارت اور اس کے ساتھ ساتھ سیکیرٹری لوکل گورنمنٹ سیکیرٹری ہاؤسنگ اور دیگر ارکان جو کہ اس کمیٹی کے ممبرز ان کو طلب کیا گیا آپ کو یہ بتائیں کہ کمیٹی ایلیویٹڈ ایکسپریس وے پروجیکٹ کے حوالے سے جو فینانس فنانسنگ کا ایشو ہے اس پر تفصیلی بریفنگ لے گی اور اس پروجیکٹ کو کتنے عرصے میں مکمل کیا جاتا ہے اس حوالے سے ال ڈی اے حکام جو ہیں وہ کمیٹی کو بریفنگ دیں گے پرنسپل سیکیٹری ٹو وزیر اللہ پنجاب کی جانب سے جو ہے وہ یہ نوٹیفکیشن کیا گیا تھا کہ وزیر اللہ پنجاب نے یہ کمیٹی کونسٹیٹوٹ کی ہے جس کا پہلا بازابتہ اجلاس جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے ٹھیک ہے راد آپ کا بہت شکریہ لیسکو میں ایزی پیسہ سے جمع ہونے والے بجری کے بلوں میں کروڑوں روپے کا فراد سامنے آ گیا بلوں کی وصولی کے بعد ترامیم کے ذریعے بل کم کر کے کروڑوں روپے کی کرپشن کی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ بلوں کی وصولی کے بعد ترامیم کے ذریعے بل کم کر کے کروڑوں روپے کی کرپشن کی جا رہی ہے لیسکو میں ایزی پیسہ سے جمع ہونے والے بجری کے بلوں میں کروڑوں روپے کا فراد سامنے آ گیا مزید جانیں گے شاہد سپرا سے شاہد آگاہ کیجئے گا کہ یہ فراڈ کس طرح کیا جا رہا تھا بلوں میں کروڑوں روپے کا نہ صرف فراڈ کیا گیا ہے بلکہ کرپشن کرنے کا بھی انکشاف ہوا ہے ریونیڈ ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے اس بات کی نشانتے ہی کی گئی ہے کہ شہر کے مختلف علاقوں میں جو دکانیں ہیں وہاں پر ایزی پیسہ سے بجلی کے بل وصول کیا جاتے ہیں لیکن اس کے بعد اس میں فراڈ کر لیا جاتا ہے وہ بل کنزیومر کا سامیٹ نہیں ہوتا اگر اس کا طریقہ کار سے واضح کیا جائے تو وہ یہ بتایا گیا ہے کہ ایک ساریف کا اگر فار اگزیمپل بل پچاس ہزار روپے ہے وہ ایزی پیسہ کی دکان پر جاتا ہے وہاں اپنا بل سامیٹ کروا دیتا ہے اور اس کو اس بل پر سٹیمپ بھی لگا کر دی جاتی ہے کہ اس کا بل جمع ہو گیا لیکن بعد ازاں کمپنی کے افسران اور ملازمین سے وہی بل نکالنا جاتا ہے اور بل میں ترمیم کی جاتی ہے کہیں پر اڈجسمنٹ دی جاتی ہے کہیں پر سیگریگیشن کی جاتی ہے اور اس طرح وہی پچاس ہزار روپے والا بل جو ہے وہ پندرہ ہزار یا بارہ ہزار روپے کر دیا جاتا ہے اور وہ بینک میں سامیٹ ہو جاتا ہے اس طرح بقائے جو رکوم ہوتی ہے جو چھتیس ہزار یا سنتیس ہزار روپے ہوتی ہے وہ کچھ ایزی پیسہ ہو کے دکاندار اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور کچھ جو رکم ہے وہ ملازمین کرپشن کے صورت میں وصول کر رہتے ہیں تو یہ اب اس بات کی ریونی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے نشاندہ ہی کی گئی ہے کہ بڑے پیمانے پر اس طرح کا فراڈ کیا گیا ہے نہ صرف کمپنی کو نقصان پہنچائے گیا ہے بلکہ افسران اور ملازمین ملازمین نے کرپشن بھی کیے اور کروڑوں اور پیس آرپین سے وصول بھی کیے ہیں اگر ایک کنزیمر نے اپنا بل چیک کرنا تو وہ بڑا آسان طریقہ کار ہے کہ جتنا بل وہ اپنا ثابت کرواتے ہیں تو اگلے مہینے اسی لائن میں اتنا ہی بل اس کا اندراج کیا جاتا ہے اگر کسی صورت میں وہ بل کم اور اس کا اندراج کم کیا گیا تو اس کا مطلب ہے کلیسکو نے وہاں پر فراڈ کیا ہے ایڈجسمنٹ دے کر اضافی پیسے جو ہیں وہ وصول کیے ہیں ایڈجسمنٹ دے کر اضافی پیسے وصول کیے ہیں شاہد سے بہت شکریہ دیپٹی کمیشنر آفیس میں ریونیو عوامی خدمت خدمت کھلی کچہری کا احتمام کیا گیا احوال جانیں گے شہزاد خان سے یہ جی شہزاد آگاہ کیجئے گا دیپٹی کمیشنر آفیس میں ریونیو عوامی خدمت کچہری کچہری کا احتمام کیا گیا ہے جس میں کمیشنر لاہور ڈوین کیپٹن ٹائر محمد عثمان نے خصوصی طور پر شرکت کی ہے اور ڈی سی لاہور محمد عمر شہر چٹھا کے ہمراہ شہریوں کے مسائل سنے ہیں اس حوالے سے کمیشنر صاحب سے بات کرتے ہیں سب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا یہ فرمائیے گا اس طرح کی کھلی کچہریوں کے نکاز سے جو شہریوں کے فردوں کے اجراء انتقال ارازی اور ریجسٹری میں دیگر جو مسائل ہیں وہ کسا تک حال ہونے میں مدد ملی ہے دیکھیں اس کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو امیڈیٹلی ہونے والے کام ہیں وہ یہی پہ ہو جاتے ہیں یہی سے ہدایت جاری ہوتی ہے یہی پہ بیٹھ کے تمام سٹاف یہی پر موجود ہے ریبینیو سٹاف بھی فیلڈ سٹاف بھی یہی سے انشور ہو جاتا ہے اگر کسی کو حکم کیا ہے کہ جی فرد جاری کریں فوری طور پر وہ رازی ریکارڈ سے اس کا ریکارڈ چیک کرنے کے بعد جو ہے فوری طور پر اس کی فرد جاری ہو جاتی ہے اوبیسلی لوگوں کو اس کے لئے یہاں جو رش ہے وہ اس بات کی آپ کو انڈیکیشن دیتا ہے کہ یہاں لوگوں کو ریلیف مل رہی ہے اور اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی مقبولیت کو سامنے رکھتے ہوئے پہلے یہ مہینے میں ایک دن ہوا کرتی تھی اب یہ مہینے میں دو دن ہوتی ہے صرف اور صرف اسی وجہ سے کیونکہ اس کی لوگوں میں پاپولارٹی زیادہ ہوگی ہے لوگوں کو یہاں پر آکے ریلیف ملتی ہے جو لوگوں کے دیرینہ مسائل ہیں جو ایسے مسائل ہیں جس میں فیلڈ سٹاف ان کو موقع پر ریسپانس نہیں دے رہا ہوتا یا اویلیبل نہیں ہوتا وہ اس کھلی کچھری کی وجہ سے تمام کا تمام سٹاف یہاں پر اکٹھا اویلیبل ہو جاتا ہے اور لوگوں کو اس کا فائدہ ہوتا ہے ریکارڈ کی درستگی کے بھی بہت سارے کیسز آئے چھوٹ چھوٹے مسائل تھے لیکن بڑی توالت لے رہے تھے بہت طویل ایسا ان کو لگ رہا تھا تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایشز بھی جلدی سارٹ اوٹ ہوں گے کیونکہ سارے افتران آپ نے ایک ہی چھتہ لے بلائے ہوئے ہیں اسی وجہ سے سب کو یہ کٹھے بلائے ہوئے ہیں کہ یہاں پر اگر کسی نے ریکارڈ کنسلٹ کرنا ہے یا اوپر سے کوئی فیصلہ لینا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے ریونیو فیلڈ سٹاف جو ہے وہ پٹواری سے شروع ہو کر اسسٹن کمیشنر تک جو ہے اس کے درمیان میں دو تین ایسے چینلز آتے ہیں جنہوں نے ریپورٹنگ کرنی ہوتی ہے فیلڈ میں شاید آپ ہر بندے کے پیچھے بھاگتے بھاگتے دس پندرہ دن لگ جاتے ہیں یہاں ایک ہی جگہ پر تمام لوگ اویلیبل ہیں اور ان کو یہی پر لوگوں کو یہ تمام لوگوں کی اویلیبلیٹی ہے اوویسٹی جب وہ آتے ہیں تو اپنے ریکارڈ کے ساتھ آتے ہیں تو یہ تمام ٹھیک ہے شہزاد خان آپ کا بہت شکریہ